اسلام علیکم قائز آج ہم فش کلین کرنے کا زبردست قسم کا طریقہ لائے ہیں اور جسے فش بہت زبردست قسم کی دیکھیں کلین ہو جاتی ہے اور بہت مزدار اور کوئی سمیل نہیں ہے اس میں اسمیل تک ختم ہو جاتی ہے آپ بھی دیکھی گا چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں قائز یہ آج ہم فش صاف کرنے کا طریقہ بتائیں گے آپ کو اور یہ میرے پاس سرمئی مچھلی ہے اور یہ تقریب ہے میرے پاس دو کلوں کے قریب ہے اور اس پہ میں نمک ڈال کے تو ایک گھنٹے کیلئے اس کو رکھ دوں گی اور پھر صاف کرنے کا طریقہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتائی جاری ہوں یہ اندر سے یہ تھوڑی سی سکن وغیرہ یہ ہوتی ہے تو اس کو بھی اپنیوں کر کے نکال دیں تو یہ صاف ہو جاتی ہے یہ دیکھیں اوپر سے بھی ہم نے اچھی طریقے سے صاف کر لی اور اس کی سائیڈ تو کانٹے وانٹے لگی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ ہاتھ میں نہ چبھیں اتیاد سے ہٹائیے گا یہ دیکھیں میں بھی آرام سے ٹار ہوں ابھی ہم اس سے تین چار بار پانی گزارے گئے تو صاف ہوگا یہ ہماری فش صاف ہوگئی ہے تقریباً اس سے ہم نے چار پانچ مرتبہ پانی گزارا ہے یہ دیکھیں کتنی کلینو کی ویسے پہلے بھی میرے ہزبنٹ صاف کر کے ہی لائے تھے لیکن پھر بھی ہم نے گرمے تو صاف کرنا ہوتے تھوڑا بہت جو بلڈ وغیرہ سمیں رہ جاتا ہے اور کالا کالا تھوڑا سوڑا سمندر کا پانی کا کچھ رہ جاتا ہے اور اوپر سے تھوڑا ہم نے صاف کرنی ہوتی ہے تو رہاً جب اس میں یہ چیزیں ڈال کے تو ہم کچھ دیر کے لئے اس کو رکھیں گے تقریباً بیس پچیسمنٹ یہ ہمارے پاس اجوائن ہے اور یہ پتہ نہیں میرے ہزبنٹ کتنی لائے یہ بھی مجھے بھی کونٹیوٹی پتہ نہیں ہے وہ گھر پہ نہیں ہے تقریباً ٹھیکیجی سے اوپر یہ تو ٹوٹلی پہ ہم ڈال رہے ہیں تو ایک ایک باول بر کے تقریباً میرے پاس تین ٹیبل سپون اجوائن تھی اور یہ میرے پاس بیسل ہے تقریباً یہ بھی ہمارے پاس تین چار ٹیبل سپون ہے یہ ہم ڈال کے تو اس کو رکھیں گے تھوڑی دیتی لئے اور یہ ہمارے پاس اد رکے اور اس کو میں نے چھل کے سمیت ہی کھوٹا ہے کیونکہ اس کو ہم نے دوبارہ دونے فش کو تو یہ بھی سمک میں ڈال کے رکھیں گے تھوڑا پانی بھی سمیٹ کریں گے اور یہ بھی نہیں کریں اور ایک عدد لیمن ہے دونوں چیزیں میں نے ایک ہی میٹ کیوئی ہیں تو یہ بھی ڈال دیتے ہیں اس میں ویسے اس کی سمیل کافی حد تک کم ہو چکی ہے اتنی بھی نہیں آتی لیکن بچے پھر بھی کھاتے نہیں ہیں تو ہم اچھی طریقے سے اس کو ہمیں سالے لگا کے کچھ دیل کے لئے رکھ دیں گے یہ دیکھیں میں اس کو لگا کے تقریباً بھی اس پچیسمنٹ کے لئے چھوڑ دوں گی پھر اس کے بعد دوبارہ ہوش کروں گی تو ہماری فش اچھی طریقے سے کلین ہو جائے گی ویسے وہ بہت بہت زیادہ سے کلین ہو چکی ہے لیکن جو سوری وجو سمیل آتی ہے بچے آسکر زیادہ ہی کرتے ہیں تو اس وجہ سے ہم نے بہت اچھی طریقے سے ہماری فش تھوڑی زیادہ ہے تو اس میں ہم تھوڑا بیسن اور ایٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ تین ٹیبل سپون اور بیسن ہے یہ میری بیبی ہے میری ہیلپ کرنی ہے تو اب یہ ہم ایٹ کریں گے اور اس کو اچھی طریقے سے میری نیٹ کر لیں گے اور کچھ دیر کے لیے رکھیں تو اس کو بھی ہم گوش کریں گے تو زبردست قسم کی ہماری فش صاف ہو جائے گی اور فش صاف یعنی کلین کرنے کا بہت زبردست یہ طریقہ ہے اور یقین جاری ہے اس میں بلکل بھی نہیں آرہی حالانکہ جب سے ہی میں نے یہ چیزیں ایٹ کی اس میں بلکل بھی اس میں نہیں آرہی اتنی ہلکی ہلکی آرہی جو بھی ختم ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ ہم نے ٹوٹلی فش کو لگا دیا سارا لسالہ تو اس کو ہم تقریباً بیس پچیسمنٹ کے لیے رکھیں گے اس کے بعد دیکھیں گے یہ دیکھیں ہم پلاسک شیوٹ سے اس کو کور کرتے ہیں اور یہ اچھی طریقے سے کور ہو جائے گی یہ دیکھیں گائز یہ ہم نے کور کیا ہوا تھا اور اس کو بیس پچیسمنٹ کیا بلکل تقریباً آدھا گھنٹوں ہو گئے اور اس کو ہم گوش کرتے ہیں اچھی طریقے سے یہ دیکھیں گائز اس کو ہم گوش کر رہے ہیں اور تقریباً تین چار بار اسے پانی گزاریں گے اور لیکن جانے اس میں ختم ہو گئی بلکل اور بہت زبردست قسم کی ہماری فش کلین ہو چکی ہے یہ دیکھیں ہر پارٹ اس کا زبردست قسم کا کلیر ہو چکی ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں آرام سے یہ جو اوپر مسالہ لگا ہوا ہے تقریباً جو بیسن وغیرہ جو میں نے لگایا تھا تو یہ دیکھیں وہ بھی ہٹا رہی ہیں یہ دیکھیں گائز ہماری زبردست قسم کی فش کلین ہو چکی ہے یہ دیکھیں ایک ایک پارٹ میں نے زبردست قسم کا کلین کر دیا ہے اور اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں اور شیئر کریں اور بے لائک آن دبانا نہیں بھولیے گا تینکیو